اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ملکل خریت سے ہوں گے اور آج کا بلوگ گوکنگ کا بلوگ نہیں ہے آج بہت ساری آوٹنگ آج 23 مارچ ہے تو ہم لوگ نکلے ہیں باہر بچوں کے ساتھ اور آج بہت ہی موڈ ہے انجائے کرنے کا سب سے پہلے ہم جناب پارک گئے ہیں تو یہاں پہ یہ کھیلنے کی جاگہ بھی بنی ہوئی ہے جن کی چھوٹے بچے ان کو ضرور پارکوں میں لے کے جانا چاہیے کھولی ہوا فضاء کافی اچھی ہوتی ہے تو بچوں کے لئے بچوں کو کافی زیادہ سیکھنے کو بھی کچھ ملتا ہے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا پارک ہے تو بس اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ لوگ اپنے آپ کے ساتھ فیملیوں کے ساتھ انجائے کر رہے ہیں کچھ لوگ بیٹے ہیں کھانا لے کے آئے ہیں بریانی پہ پکا کے لے کے آئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو کچھ لوگ کھیل رہے ہیں کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ہم بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے کھلن کو نہیں آتا لیکن ویسے ہی تھڑا انجائے کر رہی ہیں یوسف اور بچے بھی کافی زیادہ انجائے کر رہے تھے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو عظیم بہت زیادہ انجائے کر رہے ہیں عظیم خوش ہے کہ اس نے آج جائلنڈ جانا ہے تو جائلنڈ اندر سے کیسا ہے جن بچوں نے نہیں دیکھا ہوا ان کو ضرور ہم دکھائیں گے تو بہت ہی اچھا ہے جانے کا بہت مزا ہے عظیم بہت اکثر جاتا ہے جب ہم ہائی پر جاتے ہیں تو ہم شاپنگ کے لئے چلے جاتے ہیں اور جو عظیم ہیں وہ چلا جاتا ہے جائلنڈ آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تینک یو آج یوسف کو بھی چھٹی تھی اور اکیڈمیوں سے بچوں کو بھی اکیڈمی سے چھٹی تھی تو اسی وجہ سے ہم نے یہ پلان منایا تو تین چار بجے ہم نکلے اور پارک میں جو گاڑی ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے سیر کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ گاڑی پہ بیٹھ کے جو زیادہ لوگ چل نہیں سکتے ان کے لیے گاڑی ہوتی ہے وہ گاڑی پہ سارے پارکی وہ سیر کرتے ہیں پارک کافی زیادہ بڑا ہے لیکن ہم لوگ وہاں وہ والی جگہ چھڑتے ہیں جہاں پہ لوگ تھوڑے سے کم ہوں کیونکہ ہمیں زیادہ بیڑ والا رش والا ایریا جو ہوتا ہے وہ پسند نہیں ہوتا تو ایمان اپنی فوٹوگراف بھی بھی ساتھ ہی کرتی رہتی ہے ایمان نے فوٹو بنائے ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ادھر کھڑیے بس میں تھوڑی سی ویڈیو بنا رہی ہوں تو پارک کا ویو دکھا رہی ہوں پارک ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تو ابھی بارشیں ورشیں ہوئی ہیں اس کے بعد کافی اچھا ویو دیکھنے کو ملائے تو ابھی ہم لوگ آگئے ہیں یہ کنال روڈ ہے تو یہاں پہ موڈل رکھے ہوئے کافی زیادہ موڈل ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ایک نئی چیز ہے آپ ضرور انجائے کریں گے تو یہ پل کے اوپر سے جا کے ویو لیا ہوا ہے تو یہ ویو کافی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لوگ بس اپنی اپنی دن میں نکلے ہوئے ہیں بچے بھی کچھ آئے ہوئے ہیں ہماری طرح یہاں پہ تو یہ موڈل ہے یہ میرے خیال اسلامبال کا ہے تو یہاں ایک موڈل بننا ہوا ہے یہ جھومپری سی بنی ہوئی ہے یہ دور سے فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو امید ہے بلکل ساری دکھائی دے گی یہ بھی ایک موڈل ہے یہ ہاتھ سے بڑھنے ہوئے موڈل ہیں جو انہوں نے خاص کر کے تیس مارچ کے والے دن یہ نیر کے اندر فکس کیے بڑی میند لگتی ہے تو یہ ہم دیکھنے کے لئے گئے تو ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا تو میں نے کہا چلیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ ویڈیو میں دیکھ لیں تو ادھر یہ مٹکیاں ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے گھڑے جوتے ہیں شیشوں والے لوگوں نے زیادہ تار تو یہاں دیکھ کے وہ ہوں گے تو وہ بھی دیکوریشن کے طور پر یہ ہے جھومپری اس کو اب فوکس کر لیا ہے پہلے کافی دور سے لیا تھا شوٹ تو وہ صحیح نہیں لگ رہا تھا تو ابھی یہ چار پھائی اور ساتھ یہ پرانے زمانے کی ساری چیزیں پڑی ہیں کچھ چیزیں تو کوئی آج کل کے جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے تو کچھ لوگ ہیں ان ساری چیزوں سے واقف ہیں تو ابھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی لیکن یہ موڈل کی طور پر یہ دربازہ جو ہے جو چک ہے اس سے بنایا ہوا ہے تو یہ سب سے زیادہ یہ موڈل مجھے بہت زیادہ پسند ہے مجھے بہت اچھا لگا اور یہ بھی ایک موڈل ہے یہ کس چیز کا یہ تو مجھے اس کا اتنا زیادہ نہیں پتا ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے نیر کے سائٹ پہ فلورز بگر لگے ہوئے ہیں وہ بھی برسات کے بعد ہم موسم اچھا ہو گئے تو موسم اچھا ہونے کی وجہ سے سارے جو فلورز ہیں وہ نکل آئے ہیں تو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے گرینری اچھی لگ رہی ہے اور یہ ایک اور موڈل ہے یہ 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 بتا رہے تھے مجھے اس کو بھی تھوڑا فوکس کر کے دکھاتے ہیں یہ کیا ہے جس جس کو اس کا پتہ ہے مجھے ضرور بتائیے گا آئی ٹھنک اس کے اوپر یہ پتہ نہیں اس کا نام مجھے بھول گیا ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس کا نام یاد ہو تو پلیز آپ ضرور منشن کر دیجئے گا کمنٹ باکس میں تو یہ موڈل رکھے ہوئے ہیں چار سبوں کے انہوں نے بلوچی سندھی اردو پنجابی یہ تینوں ڈریسز انہوں نے پہنے ہوئے ہیں موڈل پہ پہنائے ہوئے ہیں یہ بھی کفی اچھے اور خوبصورت لگ رہے ہیں سندھی یہ بلوچی بلوچی نے میرے خیال لنگی پہننی ہوئے پنجابی اور اردو ہوئے ہیں ساتھ تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز تھی اور کافی زیادہ خوبصورت بھی لگ رہی تھی یہ نہر کے بیچ میں انہوں نے بنایا ہوا تھا تو یہ پہلی دفعہ میں نے تو دیکھا ہے تو مجھے تو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا ہے تو میں نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا جائے کیونکہ جو بھی ہم چھوٹے چھوٹے ولوگز بناتے ہیں اپنی زندگی کو شیئر کرتے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ اس کی پسندگی کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کومنٹ اچھے اچھے کرتے ہو تو تینکی سو مجھ آپ بہت اچھے کومنٹ کرتے ہو اور لائک کرتے ہو تو یہ باب خیبر ہے اس کا موڈل بننا ہوا ہے یہ ہاتھ سے چیزیں منی ہوئی اتنی زیادہ خوبصورت چیزیں کاریگری ہیں یہ بھی پانی میں فکس کیا پتہ نہیں کتنے دنوں تک انہوں نے بنایا ہوگا پھر یہ موڈل یہاں پہ فکس کیے تو ہم نے ایک ہی نظر میں ان کو دیکھ کہ تو ہم نجاج کر لیں نہ ہوتا ہے کہ ایسا ہے لیکن مجھے تو بہت اچھا لگا اور ٹی وی والے جو ہم نیوز والے وہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی شاید شوٹ کر رہے ہیں ان جیزوں کو جو موڈلز بنے ہوئے ان کو شوٹ کر رہے تھے وہ یہ پل کے نیچے بھی وہ جو ہے مٹکیاں سی بنی ہوئیں اور اوپر فلارز لگے ہوئے ہیں یہ بہت خوبصورتی یہ چیز لگی مجھے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہائپر عظیم نے جانا ہے جائلن تو آپ کو جائلن قصہ ہے سیر بھی کروائیں گے اور اگر اچھا لگے تو اپنے بچوں کو ضرور لے کے جائیے گا اور شام کا وقت ہو رہا ہے سورج جو ہے گروہ ہو رہا ہے تو لوگ اس وقت آنا شروع ہوتے ہیں جہاں پہ آج کافی زیادہ رشت تھا لوگ پیدل بھی آ رہے ہیں تو گاڑیوں پہ بھی موٹر سیکل پہ بھی آتے ہیں آج سارا دن بہت زیادہ انجائے کیا ہم نے کھانا بھی کھایا باہر سے آج میں کیونکہ نہیں کھا رہی چکن نہیں کھا رہی تو آئی دال چاول ہم نے موائے پہلے اکثر ہم جاتے ہیں تو چکن کی چیز ہم کھاتے ہیں جو بھی کچھ کھانا آتکہ چکن بوٹی یا کڑائی مجھے زیادہ پسند تو وہ ہم لوگ کھاتے تھے یہ جائلنڈ کے باہر لمبی لائن لگی ہوئی ہے تو ہم نے منع کیے آزین کو کہ آپ نہیں جاؤ لیکن ہم اس نے کہا کہ یہ لمبی لائن کوئی بات نہیں میں چلا جاؤں گا تو وہ چلا گئے جائلنڈ اور یہ اندر سے وہ دکھارہ کافی زیادہ خوبصورت پڑنا ہوا ہے اور بچے بہت زیادہ انجاز کرتے ہیں آکھے ایمان نے تو شاپنگ ہمارے ساتھ کرنی تھی تو وہ ہمارے ساتھ چلی گئی ہم لوگ ادھر چلے گئے تو عزیم اندر سے اپنی ساری چیزیں میرے لئے ولاغ کے لئے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بھی بنا کے لے کے آیا تو کہنے لگا ماما آپ میرا بھی یہ ڈال لو ویڈیو جو میں بنا کے لے یہ عزیم نے بنائی تھی وہاں پہ یہ گاڑیاں گاڑیوں میں بچے سیر کرتے ہیں بڑے بھی بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ یہ عزیم کا بہت ہی ساندھیدہ کریکٹر ہے اس کی وہ تصویریں خود ڈرائنگ کر لیتا ہے مجھے اس کا نام تو نہیں آتا لیکن عزیم کو آتا ہے مجھے نہیں پتا میں نے اس سے پوچھا نہیں تھا جس کو اس کا نام آتا ہو وہ بھی کمنٹ باکس میں مجھے بتانا کہ اس کا کیا نام مجھے اس کا بھی نام نہیں آتا بچوں کے جھولے اور گاڑییں مغیرے کافیت دیں یہ کونز وغیرہ یہاں کھیلتے ہیں بچے بچے ہر طرح کی گیمیں یہاں رکھی ہوئی ہیں تو بچے آکے انجوائے بھی کرتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں بہت مزہ آتا ہے بچوں کو بچے اگر ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں تو دوسرے ہفتے ضرور جاتے ہیں لیکن میں جو ہوں جائلن اس وقت جاتے ہیں ہم لوگ جب بڑی گریوسری کرنی ہوتی ہفتے میں ایک دفعہ چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ مہینے میں ایک دفعہ یہ تھوڑا سا دور پڑتا ہے ہمیں تو ابھی ہم لوگ آگئے ہیں ریسٹورانٹ میں اور یہ کھائی ہم نے دل شاول یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت مزے والی تھی تو ابھی ہم لوگ واپس آ رہے ہیں ایک اشارے پر رکھیں تو وہاں پہ بھی 23 مارچ کا لگا ہوا تھا ایک بڑا سا پوسٹر لگا ہوا ہے کافلہ امید کہ کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں کافلہ امید کہ اب ہم اب ہم ہیں نگاہ بان پاکستان ہمارا ہے اور ہم ہیں پاکستان تو ادھر جو وارڈن ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں ان کو بھی میں نے تھوڑا سا فوکس کر لیا ہے ان کی ڈیوٹییں بھی کافی زدہ سخت ہوتی تو میرا بلوگ یہیں تک تھا